ہیلو گائز آج ہم کارڈ ویو کے بارے میں ڈیٹیل سے سیکھنے جا رہے ہیں کافی زیادہ ایبز کے اندر ہمیں کارڈ ویو دیکھنے کو ملتا ہے تو یہاں پر اگر آپ دیکھو کچھ اس ٹائپ کا کارڈ ویو ہوتا ہے نورمل ویو اور کارڈ ویو میں ڈیفرنس ہوتا گیا ہے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں گائز کارڈ ویو کے اندر ہمیں دو ایٹریبیوٹس مل جاتی ہیں ایک ہوتا ہے جس سے ہم کارڈ کو ایلیویٹ کر سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ ہم کارڈ کو راؤنڈ کر سکتے ہیں اگر یہ یہاں پر آپ دیکھو تو کارڈ آپ دیکھ سکتے ہیں سراؤنڈنگ سے گول گول ہو چکا ہے اس کے بعد نورمل اگر ہم یہاں پر ٹیکس ویو لگاتے ہیں یا ایمیج ویو لگاتے ہیں تو وہ کچھ اس طرح سے دیکھنے کو ملتا ہے آپ کو کچھ اس طرح سے اگر آپ دیکھو ایمیج ویو ایسے آ رہا ہے ایڈی ٹیکسٹ ہے یہ ہے ٹیکس ویو جبکہ کارڈ ویو کے اندر اگر آپ دیکھو کچھ تو یہ کچھ اس طرح سے جیسے سکرین سے چیز تھوڑی سی اوپر کو اٹھی ہوئی ہے بیگراؤنڈ پر دیکھو تو تھوڑا سا شیڈو ٹائپ چیز آپ کو دیکھنے کو ملے گی ایک تو اس کا یہ ہمیں بینیفٹ مل جاتا ہے کہ بہت ہی کول یوزر انٹرفیس بنانے کے لیے ہم کارڈ ویو کو یوز کرتے ہیں اور اس سے پہلے تک ہم کسٹم ویوز کو بنانا سیکھ چکے ہیں تو وہاں پر اگر ہم نے بٹن کا کسٹم بٹن بنانا تھا تو اس کے لیے ہمیں سیپریٹ ایک ڈرائیبل فائل کرنی پڑتی تھی کچھ اس طرح کی جو کہ آپ کو سکرین پر دیکھنے کو مل رہی ہے اور اسی فائل کو ہم دے دیتے تھے کچھ اس بٹن کے اندر اور اس کے بعد کچھ اس ٹائپ کے اگر ہمیں شیپ بنانی پڑتی تھی نو لیٹر والی تو اس کے لیے بھی ہمیں کسٹم شیپ ہی بنانی پڑتی تھی اور اس کا کام بھی آپ دیکھیں تو کچھ ہمیں کسٹم کرنا پڑتا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو گائز کارڈ ویو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایک تو شیڈو والا کام بھی آپ کو مل جاتا ہے اور اس کے بعد جو کارنرز ہیں ان کو بھی ہم کچھ راؤنڈ کر سکتے ہیں تو گائز اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ کارڈ ویو دوسرے ویو سے کیسے ڈیفرنٹ ہے تو ویڈاوڈ ویسٹنگ اینی فردر ٹائم ہم کارڈ ویو کو ڈیٹیل سے سیکھنا سٹارٹ کرتے ہیں اور اب ہم بنیں گے انڈروئیڈ کے چیمپئن اور آپ سبھی کو ویلکم کیا جاتا ہے اور آپ سبھی جانتے ہیں ہم یہاں پر انڈروئیڈ کے چیمپئن بننے کی جرنی کر رہی ہیں تو گائز کارڈ ویو کے بارے میں اور تھوڑا سی ڈیٹیلز میں آپ کو دیتا چلوں کہ کارڈ ویو اگر آپ دیکھو تو نورملی کارڈ ویو کو ہم یوز نہیں کر سکتے کارڈ ویو کے اندر ہمیں کسی نہ کسی لیاؤڈ کو دینا ہوتا ہے پھر اس کے اندر ہم نے جو بھی لیاؤڈ بنانا ہے وہ بنا سکتے ہیں مان کے چلیے یہاں پر اس کارڈ ویو کے ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پر یہ کارڈ ویو ہے ٹھیک ہے جی دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر یہاں پر آپ نے رہنا ہے کارڈ ویو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے کارڈ ویو کے اندر ہم نے کنسٹینٹ لیاؤڈ کو یوز کیا ہے اور کنسٹینٹ لیاؤڈ کے اندر آپ کو ایک image ویو دیکھنے کو مل رہا ہے اور ایک text دیکھنے کو مل رہا ہے تو آپ کو حرارکی بھی سمجھ آ گئی ہے کہ کارڈ ویو کے اندر actual میں کام ہوگا کیسے تو guys اب ہم card view کو خود سے بنانا start کریں گے custom سارے کا سارے یہ کام کرنے والے ہیں ہم اور یہ والا ایک پیارا سا layout بھی یہاں پر ہم design کر لیں گے تو اس کے لیے ہمیں بنانا پڑے گا new project تو ملتے ہیں وہاں پر جہاں پر new project ready ہو چکا ہوگا کیونکہ need roots پر آپ کا time بالکل بھی waste نہیں کیا جاتا guys نیا project کیا بنانا ہے جب UI کا کام ہم کر رہے ہیں تو نئی بنائیں گے ہم یہاں پر simply ایک activity اس کے لیے ہم آ جائیں گے کچھ اس جگہ پر layout section right click کیا new اور یہاں پر activity چاہیے activity ہمیں چاہیے بالکل ہی empty activity دیکھ سکتے ہیں empty activity ہمیں مل گئی main activity اس کا نام آ رہا ہے نام اس کا change کر دو نام ہے card view activity اور یہ a بھی چھوٹا کر دو اور finish پر click کر دیتے ہیں guys new activity ہونا start ہو چکی ہے build ایک ہمیں میسی دیکھنے کو ملا تھا تو اب یہاں beginner ہو تو آپ نے اتنا مائنی لڑانا اب simply card view پہ آئیے گا card view یہاں پر باقی جتنی activities open تھی ان کو میں نے کر دیا ہے close project ہو چکا ہے build تو guys اب ہم start کرتے ہیں card view پہ کام کرنا guys card view ہمیں مل جائے گا اس palette کے اندر سے یہاں پر ہم card view سرچ کر لیں گے card view ہمیں دیکھنے کو مٹا ہے guys latest android studio میں ہمیں card view کی dependency کو add نہیں کرنا پڑتا اسے previous جو version سے وہاں پر ہمیں card view کی dependency کو add کرنا پڑتا تھا تو ابھی بھی اگر آپ کوئی پرانا انڈرویڈ سوڈیو کا version use کر رہے ہو تو dependency use کر لینا اس کے لیے یہاں پر icon آ رہا ہوگا downloading کا but اب تو tension ہے ہی نہیں ٹھیک ہے click کرو گے اور drag and drop آپ simply card view کو کر لیں ابھی یہاں پر آپ دیکھو تو card view بالکل چننا سار ہے ٹھیک ہے کیونکہ card view view group ہے اور view group views کو contain کرتا ہے تو اس کے اندر ہم views کو رکھیں گے تو تب ہی بات بنیں گی اب یہاں پر دیکھئے constraint layout match parent match parent ہے جبکہ card view کی height اور width آپ دیکھ سکتے ہو اور گائز یہاں پر ہم کچھ اس user interface کو follow کریں گے اس سے پہلے جو آپ نے output دیکھی تھی card view کی وہ میں نے کچھ اسی design کو follow کیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہو کافی cool design ہے یہ اگر آپ google پہ جاؤ اور یہاں پر card view لکھو گے تو یہاں پر multiple آپ کو options دیکھنے کو مل جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی card view کافی جگہ پہ use وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا جیسے کہ اگر آپ یہاں پر دیکھو تو یہاں پر کچھ اس view کو اگر آپ دیکھو تو یہ دیکھ سکتے ہیں bottom سے تھوڑا سا اوپر کی طرف اٹھا ہوا ہے کیونکہ layout سے کچھ اٹھا ہوا ہے ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس کے corner بھی round ہے تو اس سے میں پتہ جلتا ہے یہ ہے card view اس کے بعد dribble پہ چلے جاؤ search کرو card view different جگہ پہ آپ کو دیکھنے کو اس کے usage ملیں گے یہ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے یہ web ہے but جو scenario ہے وہ تو same ہی یہاں پر بھی apply ہوا ہے اگر آپ دیکھیں کچھ اس طرح کی آپ نے list بنانی ہو تب آپ card view کو use کر سکتے ہو grids وغیرہ آپ نے بنانے ہوں تو تب آپ کچھ یہ کام کر سکتے ہو باقی ہے اگر search کرنا ہے کسی user interface کو آپ نے follow کرنا ہے تو آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے elevated UI لکھا ڈھیک ہے جی guys یہاں پر میں نے app search کیا ہے اگر یہاں پر آپ دیکھو تو یہاں پر آپ کو کافی جگہ پہ card view کا usage دیکھنے کو ملے گا یہاں پر especially آپ دیکھو اس button کو آپ دیکھو تو ہل جگہ پہ آپ کو card view دیکھنے کو مل رہا ہے اور کافی یہ stand out بھی کر رہے ہیں ملکہ کافی دیکھنے میں مزا بھی آ رہا ہے ان views کو اگر آپ چلتے ہو Android studio پہ اب card view والا ہم کام کرتے ہیں پہلے ہائٹ اور width ہمیں دینی پڑے گی اور اس کی کچھ height آپ دیکھ سکتے ہو اتنی ہے اور width کچھ اتنی ہے ہم اپنے حساب سے یہاں پر card view کی height اور width کو پہلے adjust کر لیتی ہیں اس سے پہلے تاکہ آپ concern layout کو تو detail سے دیکھ ہی چکے ہو تو وہی practices یہاں پر use ہونے والی ہیں تو یہاں پر ہم دیں گے width width اس کی almost کچھ رہنے والی ہے 200 تک رہے گی تھوڑا سو اوپر دے کر کہ ہم دیکھ لیتے ہیں کچھ اتنی اس کی width دیکھ سکتے ہو height اور width کچھ اتنا almost ہو گیا ہے باقی اس کو ہم نے constraint کرنا ہے وہ اپنے حساب سے ہم کر سکتے ہیں یہاں سے پکڑو یہ دیکھو constraint یہاں سے کر دو اس کو constraint نیچے سے کرنا چاہو تو کر سکتے ہو اور اوپر سے بھی کرنا چاہو تو آپ کر سکتے ہو خیر نیچے سے ہمیں need نہیں ہے اوپر سے کچھ ہم specific margin یہاں پر دے دیتے ہیں 24 db جو کہ آرموست یہاں پر صحیح رہنے والا ہے وٹ 24 تھوڑا سا کم ہے تھوڑا سا زیادہ margin دے دیتے ہیں ٹھیک ہے ترڑی margin بھی یہاں پر صحیح رہنے والا ہے اب card view direct ہوتا کچھ نہیں ہے اس کے اندرہ میں constraint layout ڈالنی پڑے گی یا کوئی odd layout ڈالنی پڑے گی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو card view ہے یہ view group ہے تو سمپل سی بات ہے یا کوئی چیز view group ہے تو اس کے اندرہ ہم چیزوں کو add کرنا ہی پڑتا ہے تو اب ہم constraint layout یہاں پر لے لیں گے یہاں پر آئیں گے اور یہاں سے ہم پکڑیں گے constraint layout کو اور اٹھا کر کے اس card view کے اندر ہم اس کو لے آئیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہو اس طرح سے اس کو open کریں گے card view کے اندر constraint layout لگ چکی ہے اب یار card view کے کچھ attributes ہوتے ہیں جو کہ کافی important ہے ان کے بارے میں میں آپ کو یہاں examen کے اندر ہی بتاتا ہوں ایک تو ہوتا ہے card کی elevation ٹھیک ہے اور card کی elevation یہاں پر 50 dp آپ دیکھ سکتے ہو یہ آپ دیکھو تو نیچے سے اب card view تھوڑا اوپر اٹھ گیا ہے اوپر اٹھنے کے ساتھ ہی تھوڑا سا shadow کا جو scene ہوتا ہے وہ بھی on ہو گیا ہے shadow مان کر کے چلو کہ یہ بہت ہی white color ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو تو یہ solid white color ہے اگر اس کا shadow دیکھو تو تھوڑا سا blackish سا color اس نے نیچے جھوڑ دی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہو آپ تو اس کو ہم بولتے ہیں elevation elevation zeros سب سے کم ہوتی ہے اس کے اوپر ہم mostly 20 use کر رہے ہوتی ہیں اس کے بعد 40 use کر سکتے ہو آپ then moving forward آپ 60 70 جتنا چاہو کرتے رہو گے یہاں پر دیکھو 70 dp ہم نے use کی ہے تو card کافی زیادہ اوپر اٹھ گیا ہے یہ notice آپ نے کیا ہوگا ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ نے make sure کرنا ہے کہ ایک سو سے اگر آپ اوپر use کروگے تو تب بھی آپ دیکھ سکتے ہو elevation آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گی but try کریں 100 کے اندر اس کے ساتھ کھیلیں ٹھیک ہے کیونکہ 100 پر یہاں پر maximum ملے گا تو 0 سے 100 تک آپ اس کو use کر سکتے ہو میں آپ کو یہی recommend کروں گا باگی یہاں پر 50 دیکھو اور 100 دیکھو تو بہت ہی دیکھ سکتے ہو کافی اوپر آگیا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھو تو کچھ اتنا اوپر نہیں آرہا یہ تھوڑا سا ہی اوپر ہے تو اس کے لئے ہم یہاں پر اگر use کر دیں تھرڑی elevation تو وہ بھی صحیح رہے گی کیونکہ elevation ہم نے اپنی ایپ کی requirement کو دیکھ کر کے use کرنی ہوتی ہے نہ کہ مجھا لینے کے لئے ٹھیک ہے تو جو ہم user interface بنا رہے ہیں اسی کو follow کرتے ہوئے آپ نے card view کے attributes کو explore کرنا ہے اور attributes کی values بھی آپ نے اسی حساب سے دینی ہیں دوسرے نمبر پر radius رہتا ہے ٹھیک ہے card corner radius یہ آپ کو پتہ ہے کیونکہ اس سے previous lectures کے اندر بھی ہم کر چکے ہیں جب ہم custom views اور buttons بنا رہے تھے تو یہاں پر اگر آپ 15 ڈی پی دو گے تو corner آپ دیکھو تھوڑے تھوڑے رہن ہیں اگر آپ یہاں پر تھوڑا زیادہ کر دو مان کے چلو یہاں پر 40 کر دیتے ہیں اور اب اس کے ساتھ ملا کر کے دیکھیں تو somehow کچھ نہ کچھ تو match ہو ہی رہا ہے بڑھ تھوڑا سا اور جی ادا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو دیکھ سکتے ہو اب اپنا card view ایک دم مست بن گیا ہے تو دیکھو یار یہاں پر جو ہم چیز بنا رہے تھے نا same almost کچھ ویسا ہی بن گیا ہے اب ہم نے constraint layout کے اندر یہ والا layout بنانا ہے تو اب یہاں پر اگر آپ deeply دیکھو تو یہ ایک emoji لگا ہو ہے نیچے یہاں پر ایک text ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں card view والا کام تو اپنا ہو گیا ہے complete اب ہم نے اس user interface کو complete کرنا ہے کیونکہ نیٹ روٹس پہ آپ آئے ہو تو سارا کام ہی سیکھ کر جاؤ گے تو constraint layout کے اندر simply ہم ایک image کو ڈال دیں گے چلیں design side پہ اور constraint layout کے اندر elevation آپ اس side سے ڈال سکتے ہو میں آپ کو دیکھ دیکھ elevation آپ کو یہاں سے مل جائے گی دیکھ سکتے ہو card elevation یہاں پر رہے گی اور اس کے بعد radius یہاں پر لکھو تو corner radius آپ کو یہاں سے مل جائیں گے اب constraint layout کے اندر ہم کام کرنے جا رہے ہیں تو ایک image view کو پکڑیں گے drag کر کر دیں گے یہ ہے attitude والا emoji آپ نے جانا ہے google پہ آپ کو وہاں سے یہ مل جائے گا simply اس کو پکڑو ok کرو اب دیکھ سکتے ہو emoji اپنے پاس آگیا ایک solid attitude والا ہے but یار اس کی height width تو کافی زیادہ لگ رہی ہے اس کو کم کرنے کے لیے 50 dp 50 dp کا سہارا لیں گے ٹھیک ہے جی تو اس کو center میں کر لیتے ہم باقی margin top بھی دیکھ لیں گے ادھر تو دیکھو اچھا خاصا margin اوپر سے مل رہا ہے تو یار اس کو کچھ اس طرح سے کرتے ہیں سبھی side سے اس کو consider کر دیتے ہیں اور یہاں پر اگر آپ دیکھو اس کے use کرتے ہوئے ہم اس کو صحیح position پہ رکھ دیں گے کچھ اس طرح سے اگر آپ دیکھو تو کچھ صحیح لگ رہا ہے کیونکہ center سے یہ تھوڑا سا اوپر کی طرف اٹھا ہوا ہے android studio پہ میں چلتا ہوں اسے دیکھ سکتے یہ center ہے اپنا تھوڑا سا زیادہ اٹھے گیا تو اس کو کہا تھوڑا سا نیچے آ جائے اور یہاں پر اوپر آپ دیکھو 32 اب اس کی value ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اب اپنا simply بچ گیا ہے text ویو text کو پکڑو ایک اور یہاں پر لے اور یہاں پر کیا آرہ جی on experience but اپنا کام ہے attitude والا تو یہاں پر attitude بھئی یہاں لکھے دیتے ٹھیک ہے کیونکہ اپنی بادشاہ میں ہم یہاں پر لکھیں گے اب یار ایک تو اس کا فونڈ اچھا نہیں یہ دیکھ رہا تو اس کے لیے میں یہاں پر آتا ہوں اور یہاں پر ایک بھالو فونڈ ہوتا ہے ہم دیکھو کتنا انٹرسٹنگ ہے یہ بھالو بھائی لگا دیتے بھالو بھائی جہاں ہے تو اس کو بھی آپ لگا سکتے ہو پر اس پر سیلیکٹ سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ایڈ کر دو فونڈ اس پروجیکٹ میں یہ بھالو آگیا ٹھیک ہے تھوڑا سا تو کافی اچھا لگ رہا ہے اپنا فونڈ اب سٹائل پہ چاہتے ہیں سٹائل پہ ہمیں تھوڑا سیسے بولڈ کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں یہاں پر سیلیکٹ کرنا پڑے گا پھر ہی جائیں گے سٹائل میں ہم سٹی وائی یہاں پر لکھو ٹیک یہاں سے بھی آپ اس کو کنسٹرینٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے جی یہاں پر کلک کریں گے کنسٹرینٹ ہو گیا مارجن آرہا اس کو ہم دیرو کر دیں گے تو یہ سینٹر میں آجائے گا نیچے سے کنسٹرینٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پر 34 آرہا ہے تو یہاں پر تو ریڈیس ہم نے کچھ زیادہ ڈال دی ہے تو اس کو ہم کم کر دیتے ہیں تو آپ دیکھئے اپنا یہ کام جیسا ہم چاہ رہے تھے ویسا ہی بن گیا ہے ٹھیک ہے جی تو گائیس کارڈ ویو کا کام ہو چکا ہے کمپلیٹ کارڈ ویو پر آپ نے کام کرنا لیاؤڈ کے اندر پھر ہم نے ایک ایمیج ویو اور ٹیکس ویو کو یوز کیا اس کے بعد ہم نے ڈاؤن لوڈ ایبل فونٹ کو بھی یوز کیا تو بہت ہی مزے کا لیاؤڈ بن گیا ہے اپنے پاس آپ گائیس آپ دیکھ سکتے ہو آپ کو کچھ اس طرح کا کول لیاؤڈ بھی بنانا آگیا ہے تو سٹیپ بھائی سٹیپ ہم آگے بڑھ رہی ہیں بڑھ یہاں پر میں نے آپ کو ایک ٹاسک دینا ہے جو کہ آپ نے کرنا ہے گائیس ٹاسک میں آپ کو دیتا جلو تو کارڈ ویو کے اندر اور بھی جتنی اٹریبیوٹ ہیں ان کو آپ نے خود سے ایک سپلور کرنا ہے آپ نے ڈریبل پہ چلے جانا ہے وہاں پر آپ کوئی بھی یوزر انٹرفیس کو کر سکتے ہو سیلیکٹ اپنی مرضی کا یوزر انٹرفیس لوگ آپ وہاں پر اس کو آپ اچھے سے بناؤ گے اور آپ لنکڈ پہ مجھے ٹائک کر ہماری جوئن کر لوں وہاں بھی آپ کے ایررز کو ہم سولف کر دیں گے تو گائز ہمارا گول ہے اس یر کے اندر ہم نے دو لاکھ انڈرویڈ ویلپرز کو بنانا ہے تو گائز اپنے ایررز کو پوسٹ کر گئے اور بنیئے آپ اچھے انڈرویڈ ویلپر کیونکہ ہم سب مل کر بنیں گے انڈرویڈ کے چیمپئن